لاہور کے بعد رکھ کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں میرے جماعت اسلامی شمالی پنجاب ڈاکٹر تارک سلیم نے سرگودہ میرے صحافیوں سے پریس کانفرنس کی اس کے والے سے مزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے انکر پرسن سید انور سے جی سید انور اگاہ کی جگہ مزید کیا کہنا تھا ڈاکٹر تارک سلیم کا جی میں موجود ہوں اس وقت جماعت اسلامی سنگتالی سکل پہ اور یہاں پہ امیر پنجاب شمالی جناب ڈاکٹر تارک سلیم صاحب تشریف لائے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں ان کا کیا منشور تھا اور انہوں نے کیا کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سابق امیر زلہ حجی جعوید اکبال چیم مرحوم صاحب کی وفات کے بعد یہ پہلا عوامی پبلک پروگرام تھا جو جماعت اسلامی کے دفتر میں ہو رہا ہے آج کی پریس کانفرنس جماعت اسلامی پنجاب شمالی نے ایک میں انہیں کی رابطہ عوام مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں دس لاکھ نئے ووٹرم بنائیں گے چھے ہزار نئے یونٹ قائم کریں گے اور اسی طریقے سے ہر دروازے پر ہم دستک دیں گے عوامی عدالتیں لگائیں گے جن کے اندر پاکستان کے موجودہ مسائل جو ہیں ان کا حل کا فیصلہ جو ہے وہ عوامی کریں گے اور اس کے بعد ہم اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے اور وقت حکمرانوں کو ان کی آنکھیں کھولیں گے جو اقتدار کے نشے میں مدھوش بھی ہیں اور بدمست بھی ہیں کہ وہ ہزاروں نوجوان جو بے روزگار ہیں جن کے آتھوں میں ڈگری ہیں ان کو نوکرییں نہیں مل رہی اور اسی طریقے سے مہنگائی کی چکی کے اندر بھی لوگ پس رہے ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج اللک صاحب نے اس جمعے کو پورے ملک کے اندر مہنگائی کے خلاف اتجاج کی کال دی ہے اور پورے ملک کے اندر موجودہ عقمرانوں کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف بڑے عوامی مظاہرے بھی ہوں گے اور اکتیس مارچ کو آزاروں نوجوان سراج اللک کی قیادت کے اندر ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے اور عقمرانوں کو ان کے بعد دے جہیں وہ یاد دلائیں گے اور اس رابطہ عوام مہم کے اختتام پر ہم پورے پنجاب کے سبائی حلقوں کی بنیاد پر بڑے عوامی اعتماد کریں گے اور اس عرصے کے اندر جو عیدہ آف ہم نے تیہ کیے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پورا کریں جماعت اسلامی اکثر اپنے سیاسی تسلسل کو برقرار نہیں رکھ پا رہی عمومی طور پر ہوتا ہے نئی نرسلی لگائی جاتی ہے اقدامات اٹھایا جاتے ہیں لیکن پھر ان میں تسلسل نہیں ہو رہا اور لوگوں کے ساتھ وہ رابطے جو شروع کیے جاتے ہیں وہ آگے تک نہیں جاتے اس کی کیا وجہ دیکھیں جماعت اسلامی تو وہ جماعت ہے جو مسلسل عوام کے درمیان موجود ہے لوگوں کا مسائل پر بات کرتی ہے مہنگائی پر بات کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ سرگرمیاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کبھی تیزی اور کبھی کمی بھی آتی ہے لیکن ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ جماعت اسلامی میدان میں موجود نہ ہو آپ دیکھیں ماضی کے اندر بھی سہلاب آیا ہو زلزرہ آیا ہو کوئی آفت آئی ہو کرونا ہو جماعت اسلامی آپ کو میدان کے اندر نظر آتی ہے اور انشاءاللہ بھی ہم میدان کے اندر موجود ہیں جی امیلہ جماعت اسلامی شمالی پنجاب جناب تارک سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی سید انور بیگ نیوز سرگودہ بہت شکریہ سید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کا